اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللہ کبتل المتقین سمع صلات و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین سمع صلات و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وفرقان نحل حمید وہو واسطہ کسواؤ دکین یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا الیک من ربک وَاِلْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَاؤ بَلْ لَغْ تَرِسَاؤ لَتَوَ اللَّهُ یا اُسِمُكَ مِن النَّاؤ سِنَّ اللَّهَ لَا يَخْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ سَلْوَات بَاوَذِ بَلَا ایک دفع پھر تکلیف کرو سَلْوَات بَاوَذِ بَلَا اللہ 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 قبل اترام ساداتو غیر سادات میرے تو پہلے ملک دی مائے نار شخصیت اور بی بی دے بہت مہر یافتہ مدہ خان مولانا مقبول ڈکو صاحب نے تانو فغیل و ما صاحب دی میراج کرائی ہے اور میرے بعد نجم الزاکرین شہبازِ ذکرِ مصحب سید نجم الحسن شاہ صاحب بھی تشریف لائن مصروفیت بھی بہت ہے تو ساڑے کل جا کے دو تین مقامات تہور پہنچنا ہے مگر دورِ حاضرِ جس چیز دی قوم نو ضرورت ہے اگر وہ ضرورت بھی پوری نہ کریے تب پھر ساڑے جائے لوگان دے پڑھند ہے فیدہ ہی کوئی نہیں ہے ذکرِ محمد و آلِ محمد سائیاں دی لگائی ہوئی ڈیوٹی دے تحت ڈیوٹی سمجھ کے ادا کرنی پون دیئے مرحبا مرحبا ہر شخص نہ ذکر کر سکتا ہے تے نہ سن سکتا ہے مرحبا او زبانہ ہی ہو رین او جائی ہو رین جتھے ذکرِ آلِ محمد ہندائی نی تے او جائی بڑیا خوش نصیب ان جتھے آلِ محمد مہمان ہندائی نی بڑھن بڑھن کے آن دے ہے اے کافی سارے لوگاں نے مختلف خیالات دا اظہار چٹان دے ذریعے کیتا ہے کہ کئی لوگ آخدین جی اگر شیعہ دے نمازِ جنازہ یا شیعہ دے پچھے نمازِ جنازہ پڑھئے تے نکاح ٹوٹ جانتا ہے تے تُسی ایڈی تکلیف کر دیں کیوں جڑے شیعہ دے نمازِ جنازہ ترلن تے اونا دے جاوے نکاح ٹوٹ وہ اپنا نکاح سنبھال کر رکھا اونا یہ تیری آج دی بیدت نہیں ہے تُو رسول دے جنازہ بھی اس سے واسطے ہی چھڑے آ رہا کیوں پی بیپ شہہ جڑہ بندہ رسول نہ چھڑ جائے وہ ساڑا جنازہ چھڑ جائے سکتلی واید بات ہے تکلی بید بات ہے ایک کسی اور لکھی ہے جی ایک مولوی کہنا سی شیعہ دا جھوٹھا نہ پیو تک کتے دا جھوٹھا پیو آل جنسو یمینن علال جنس 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 نہ پیار کر دیئے بندے بندے آل جھوٹھا پیو دن کتے کو اے آپ چونڈیاں مار دیں نسیت نہیں سبحان اللہ کیا بات اے کسی بندے نے بڑا ایڑی چوٹی دہ دور لا کے لکھے ہے کہ متہ کے بارے میں بیان فرمائیں اور آج حضرت یعنی کے یعنی یزید دے بابے دی وفاد دا دن ہے تو یزید دے بابے نو اسی مارے ہیں کونڈے نہ کرے ہو اے تا خوشی منہوں دن پانی جو پین واسطے کھوٹ جائیے ویچ کتہ ڈک پوے ساڑا کسور ہے ہسی جان کی اسم مارے ہیں ربی تاریخ کراس کر گئی ہے جڑے ساڑے کونڈے نیازن اتا چھوہ لالے ولایت سال پورا سال پورا سباندے دے رزق دی گرنٹی دن دا ایمام سبان اللہ رہ گئے سوال متعدہ کہ جی شیعہ متا کر دن یہ شروع شیعہ نہیں کیتا یہ دی سٹارٹنگی جناب دے ویڑے چھوہ کہ جی دو وی وی دن خیبر چھ گئے نہ خیبریے کرکٹ دا میں اچھ کھیٹ رہا ہوں وی وی دن پہ انہاں کہا یا رسول اللہ او پیائی دین او پیائی اسلام آئیم سور اسی کار چلے ساڑا نہیں گزارا توجہ ہے نا کتاب تفسیر دھر منصور جلد نمبر چار سب نمبر سات سو اکی مطبوع مصر ورکے دا خبابہ سا اٹھارویں ستر اسوے لے رسول دا دوسرا صحابی امی حفظہ دا بابا توجہ ہے نا او آخدہ ہے کہ ایسی رسول لوا کھیا کہ مولا ساڑے واسطے کی حکم ہے پنجوان سی پارا پنجوان سی پارا خالق نے حکم دیتا کہ میرا حبیب انو آخ فمستم تاتم بہی فاتو اجورہنا کہ جن عورتوں کو اجرت دو ان سے متا کرو حضرہ تمہارا آخدے آیت نازل ہوئی ہے اسی مٹ کھجیاں دیوی دے کے متا کیتا ہے تو پیسے دے کے بھی مدت مقرر کیتی ہے بقیادہ ایک نکاح ہے ایسی مدت مقرر کھن دیئے اے کوئی عام بات نہیں ہے موتے چو پیدا ہوئی اولاد ورا صدی حقدار بن دیئے تو جنہ بندیاں نے یہ سنو غلط لفظ استعمال کیتا ہے کہ جی متازنہ ہے تو سرکار شروع حضرت مرد تو ہوئے ہیں تو اینڈ تفسیر مدری دوسری جلس صفحہ نمبر ایک سو ببنجا حضرت ابو بکر دی بیٹی اسما بنت ابی بکر وہ آخ دیئے جدو ایت نازل ہوئی ہے متے دی جازت ہوئی ہے کسے چوڑا لہد تہتامی متا کیتا ہے کسے دپٹا لہد تہتامی کیتا ہے کسے موٹ ستوان دی دی تہتامی کیتا ہے اوہ امیر المومن ہی نہیں اے تیری اونی بے بے ہی ان پتا کر متے دی اتدا ساڑے ویڑے چھو شروع ہوئی ہے یا تیرے ویڑے چھو سردار فرمان دے کیڑی لاجپال ہے سمجھ آئیے سانو ہی ہو جی ہے گلہ نہ لکھیا کرو ہاں اسیتہ ساریاں برانچا میں کیا ہوئی ہے ساڑا کسور نہیں یہ سارا اتھوئی ٹوڑے ہے اسے واسکے امیر المومنین نیجل بلاغج فرمان دے اگر خلیفہ آئی ثانی متا کو بند نہ کرتا تو زنا کے دروازے نہ کھلتے یہ جو کچھ جندہ پہ ہے سرکار بنام پہ ہندہ ہے ناراض ہو گیا ہے تو انہوں میں آنکھیں سیلنے رکھا لکھو آنکھیں سیلنے رکھا لکھو آجے تو میں بڑی ریعت کر گیا ہاں جا تجھے چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر ادروائز میں اتنے دلائل و برہان جناب نے پیش کرا کہ سرکار دیا نندرہ اوڑ جانا اخیجی جناب علوی صاحب حضرت نکی امیورہ نے جانگ جمل اچھے کیوں لڑائی لڑی میں لڑائی ہے ہیں آؤٹ آف سنس لوگ وہ ساڑا کی قضور ہے وہ جے آئی ہے تحسیدہ عزت نال پہ چاہیے اینج نہیں گل بڑھنی سنوات پڑھونا اگرچہ چاچوا کے میدان چاہیے اسی عزت نال پہ چاہیے یہ دو امیر قائلات اللہ دی دھرتی دے کنٹرولار آزم دے سامنے آئیے اہلی مولا فرمایا تن پتہ نہیں میں قابدہ گہرہ بطولدہ شہرہ خدا دا خانہ زادہ فرشتیان دا استادہ محمد دا مادہ دیکھتے آنڈی جی یہ گلہ تو سچی ہے سرکار فرمایا پھر آئی کیوں وہ جی پھر آئی ہے سرکار فرمایا میں حکم رسول سناوا آئیہ کہ نکاح کرنگا میں لوڑ پویتت پورت ہوں کر دیں آئیہ اس ولی آکھیں لگئی اچھا ہم ان واپس بھیجو مولا چکےATH جلہ دیاں تڑکنا جان دے سن یاسین والقرآن الحکیم دے نیب سن سرکار نے کی بلا چالی عورتہ روح حکم دیتا کہ مردانہ لباس پا کے مردانہ لباس پا کے موت نقاب لا کے سر تے پگڑیاں بن کے انہوں باعزت لے جاؤں انہوں مردانہ لباس پا کے مائنو ڈاچی تے بٹھا کے اگے لا کے دروازے تے پڑا کے جدو ہٹن لگیا ویک کیا آگدی علی انجی مام پڑے اپھردائے میرے نال غیر مارم آدمی بھیجتے اوپے وہ طرح شرک نہیں نہ گیا علی انجی مام پڑے اپھردائے میرے نال غیر مارم آدمی بھیجتے رب کعبادی قسم غیر مارم دا لفظ آیا انہوں نہ اور تا سر تا پگڑیاں لا کیا کہ امی جی تُس ہی غلطی کر سکتے علی حق دا ایمام تُس ہی غلطی کر سکتے ہو علی حق دا ایمام علی حق دا ایمام اسی عورتہ مرد نہیں تو پھر تیری سمجھ اچھ نہیں ہے اگرچہ چاچوا کے میدان ہی چاہیے اسی تا عزت نال پہنچائیے اپنا بھی بیک گراؤنڈ دیکھ اے کھوک ہٹایا کس چونے نال پہایا کس جن دن پہایا کس اے شیم فار یو عدر امی رضی اللہ عدر امی رضی اللہ توڑے کوشتاں ماں بھی غیرت کھا عدر امی رضی اللہ الماویہ تو خال المسلمین ماویہ مسلمانہ دا ماما ہے کی ڈیوانڈو ایبرشد مسلمانہ دا مومنہ دا نہیں مسلمانہ دا ماما ہے اور اڈا تکا ماما واقعی بھئی اے مامے دے پڑھے زہرین دا ٹیم تو ہن لنگ ہے مغربین دے ٹیم مغرب دے نماز ہوئے گی نا وڑے منار علی مسیح تھی چلے جائے چیک کرے ہو جڑا مولوی بھی نماز پڑھائے گا نا پچھے پڑھنے گے نیت کی تین رکعات ماز مغرب مو کعب شریف مولوی اکھو اللہ اکبر دعا کھنگے پچھے امام دے اللہ اکبر تو جلے شروع کرنگے نیت کر کے عطاہیات اللہ سلواتو سبحانک اللہ بسم اللہ نہیں پڑھنے کیوں ماما نہیں سی پڑھتا کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر چار صفحہ نمبر اکسو اٹھانوے مطبوعہ مصر ورکیدہ خبہ پاسا بائیوی ستر کہ نماز پڑھ رہے ہی بسم اللہ چھڑی لوگ آکھا یا میر المومنین سادھے سردار سرکتا ہوں سلات نماز چوچوری کر رہے ہو وہ کیدہ کیفہ سرکتا کی کے چوری کتی بسم اللہ کی تھی کیا دا ہوا مذہب ہو جگہ بسم اللہ اللہ مذہب ہے وہ علی دا مذہب ہے انہ آکھا کی Coffee انہاں رسول نے آکھا سارے قرآن دا نچور سورہ یاسینہ ساری سورہ یاسینہ نچور بسم اللہ ہے ساری بسم اللہ دا نچور بے ہے ساری بے دا نچور نکتا ہے علی فرمی دے آنا نکتا تو جڑہ بے دا تلے نکتا ہے اوہ میں علی یم نبی طالب ہاں ادا نکتے تو بے شروع ہوندی بے تو بسم اللہ شروع ہوندی نام علی تو شروع ہوندی بسم اللہ میں علی دا دشمنہ میں بسم اللہ پڑھنی نہیں میں بسم اللہ پڑھنی نہیں کیونکہ میری علی نالا دعویٰ تھا تب پھر تیری مرضی ہے باہمیں کلے ایمان والی پڑھتے باہمیں بے ایمان والی اور لکھو رکھے میں تا مولوی رکھے آنا ریک کی کیتی سی مولوی شادی پہر نہیں کیتی حضور پاک کے حضور پہ شادی کارلا دے تب دین آل کرے ایک آم بھئی اوکھا ہے جی رسول انہوں کیا ہے نا بھی تو شادی کریں تو قربان جاں میں پھر کے ڈالایا کو پتر بھی چو جاں میں کیا ساری ابو حریرہ بھی کمائی ہے او او رغاتہ انہا لکھیا جلدہ حقائق و دلائل و برہان نال واسطہ ہی نہیں کہ ساریاں کمائیاں او سے بابے دیئے جڑا بلی یا دا پیو کسے بندے دے کول کی بلا پیاز اے جوے لوگ کی وپاری وپار کر دے کیلے آن دا سیبان دا ہناران دا انہیں گنڈے آن دا کیتا او پیاز نہ وکن تے گال دے جان او حضرت ابو حریرہ کو لائے انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنہ منتہ کٹا پہنڈیا انہیں کیا کیوں او پیاز گلدے پہلو کی لیندے کیوں نہیں انہیں آنکھیں تو ایک منٹ دی مار منافع داد ٹوکل ہے انہیں کیا جید دو آد انہیں جناب بزار چٹنڈورہ دینا شروع کر دے او مسلمانوں پتہ جی آج دینکیڑا ہے بندیاں کان چکے رہندہ جو آر ویلے رسول دے گوڑیاں نا بندیاں کیا سابی رسول ہے وہی یہ کاتب ہے آر ویلے کول رسول دے رہندہ ہے گال کوئی نہ ہی کرو انہیں کیا رسول آج دے دین واسطے فرمایا سی آج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جننچ او پہلے جو ہے لوگ کی کپڑے چھابے لائے کے ٹرپے انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا بچے آج چھلا نہیں دا وہی کی گئے حضرت بی بی عائشہ نو پتہ لگا بھی ابو حریرہ نے یعنی کہ یہ نہیں کر چھڑے ہیں اونا صدیہ اونا آکھیں نا ادھر آخا ابو حریرہ پی رسول کو دو فرمایا سی بے گنڈے خانہ جنت لب دی انہیں کہتا رسول کا تو کیا سی میری وراست کوئی نہیں جے ایک گل میں نہ بڑھون دا بی بی فیدک دیاں خجوراں تو ہی نہ رڑک دی یہ ساڑی مرضی ہے جدر مرضی ٹور دیئے ہیں مسلمان تاریخ اسلام نے نبی اور نبی دی آلت او او بہتان لائے جنہ دا حقائق نال دور دور تک واسطہ دیں اسی علی مولانو واسنال نہیں بنیا رب کعبادی کسم پوری کہنات دی ریسرچ کیتی ہے سانو علی دا سانی نبییں چه ندر نہیں آدھا سانو کینات چلی دے نال دا کوئی بندہ ندر ہی نہیں آدھا یہ میں گاہ نہیں علی قابی جمع ہے لوگ چوکی ہیں جمعیں علی قرآن تو مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ دیاں تو پوچھتے ہیں علی میدان دا کرارے دنیا فرار ہے اے انہیں ٹکوس ہے پڑ رہے سنہ مگر چکے انہیں یہ فیلڈ نہیں ہے سدھے سدھے مولوی ہے تیازی ہوئے اپریشن آلے بندے تی جانگے اوہد واقعہ پہ پڑ دے سن بے اوہدی پہاری تو بندے اینج دے اینج ہوئے اشرف علی تھانوی دا ترجمہ شاہ رفیو دین محدث دیلوی دا ترجمہ اچھا اٹھا پارا جانگے اوہد دا واقعہ جدوئے بات میں شہور ہو گئی رسول دا دند شہید ہویا حضور زمین تگیرے شیطان رولہ پا دیتا قد کوتلا محمد محمد قتل ہو گئے محمد نہیں رہے محمد مارے گئے اس وے لے سارے 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 ایک دوئے نال مو جوڑ کے کہنے اگر محمد نہیں رہے عقیدہ پرانا ہی کافی ہے اگر رسول نہیں رہے مسلک پرانا ہی کافی ہے اشرف علی تھانوی شارف یدین محدث دیلوی ہانشیے پہ لکھتے ہیں لوگ نبی کو چھوڑ کر ایسے دھوڑ رہے تھے جیسے پہاڑی بکریے پہاڑوں پہ کونتی ہے جب وہ ہر کوئی نس کیا میں نے رب کعبادی قسم علی کھڑے رہے علی کھڑے رہے کتاب تفسیر دھرے منصور جلد نمبر چھے سبہ نمبر دو سو پونجا مطبوعہ مصر ورکیدہ سجا پاسا اٹھویں ستر برادران اسلام دی کتاب تاجو الاروس جلد نمبر آٹھ سبہ نمبر پائی سو اکی مطبوعہ مصر ورکیدہ سجا پاسا تیرہویں ستر یہ تو ہر کوئی نس کیا علی کھڑے رہے پیغمبر نیاک کھلی دیکھ کے آگ دے یا علی میں نے ہر کوئی چھاڑ کے نس کیا تو کیوں نہیں کیا علی مولا دیکھ کے فرماندل اکفر بادل محمد میں تینوں چھاڑ کے کافر ہو جاوہا خون دا سخان تو تک کہنا یہ نہ دے جنادے چھنے لیے تے نکاہ ٹڑ دے تے جلے نبی نو چھاڑ کے گئے یہ نہ دے کسے پڑے سلوات پڑے ہو خان اکفر ہور سلوات پڑھ لے میری گال سنو اتا موڑیاں دیکھ خرچ وٹا نہ مارا تے میں بڑا مظلوم جیاں مولوی ہیں تے پچھے ملاقات بھی کوئی نہیں کر دا پاکستان داو زلہ کوئی نہیں جو مشعور جیل کوئی نہیں جدہ چھ میں نہیں گیا سمجھا ہی ایسی کام چھے کوئی ہیرو ہیں تو نہیں ویسنا اے ہوئی کہ سورہ قرآن علی نالے حق علی نالے اس واسطے ننو نہ چھڑو جی تو چاہتا ہے لگا دو آگ کو ہیتور کو پھر خیال آتا ہے موسیٰ بے وطن ہو جائے گا سدھیاں سدھیاں باتاں کرو فلانے نے قتل ہو یا تو فلانے دا ہاتھ ہے لیا سی کول سی گئے ساڑیوں لو سارے مر جندے ہیں گالتا ہے ویکھر دیا نبی جلے اہت چو نسے ہیں ان نسے ان نسے شالہ کدھی او دو ویڈیو باندی ہوں دی اپنے بوئے تھے آکے اپنی بیوی نو آدھے پلیز امام مدینہ آگے ہیں یا پیچھے ان جیڑا بندہ اے ہو جے پیر منہ ہے جی دے نا آتے موٹھ آٹے دی بھی کوئی نہ دے ریکھا ایک ہی ساڑیاں بنے ہیں انہوں نہیں باندھے وہ کینہوں بنی ہیں کچھ بیچ ہووے تو بنی ہیں وہ یوں نہ نالو تو سیون شریف ہی چنگا ہے اے ویکھا اگلے مہینے کنیاں گڑیاں جانی ہیں کنیاں مخلوق کا جانی ہیں میں نے وہ بندہ کھڑا ہو کے سامنے آکے اپنا تعرف بھی کرائے او سا صحابی دا بھی نہ دسے کہ او دے روزہ مبارک تے اینے آدھا کافلہ گیا ہے وہ پاغلا جیتے نہ آتے موٹھا آٹے دی کوئی نہ منگے چلو ان یہ کر لینے ازمائش تاہورتے دو ملنگ تیار کرو ساڑھے تاگری تیار ہیں پاہوے کمیز پٹا ہی ہوئے گا نا پاہوے ناظم دا بوا ہوئے گا پاہوے ایم پی ایم میں نے دا بوا ہوئے گا پریزیڈنٹ دا دروالہ کیوں نہ ہوئے گا مطار حج ہوئے گی کھڑاؤ کے آنکھے کہا بی بی دیو خرائط نظر اللہ نیازِ حسین کہ تُسی اپنے نو سمجھاؤ اور کسے دے بوئے تے نہ جائے کسے نو گندیا نہ کرے مولوی دے بوئے تے جا کے آنکھے بی بی چاؤ یاران یہ منو خیر تپا پھر دوچھے دن اخبار چپوٹو آوے گھلے اللہ دے بندیو کچھ خوف خدا کرو سلوات پڑو ایک اخبار نہیں انوہ اٹھیا اے فیالوی صاحب مامو کے نام کے معنی تو بتائیں بے حضرت ہے مامو میں دے نا دا میں نہ کی ہے دو معنی ہے ایک ہون پوچھ لاؤ ایک جلے گھڑی چھ بین لگنگا وہ اس لے پوچھ لاؤ کیوں جو بی بیاں بی چھا ہے ایک دا مینہ ہے پانکڑا لی کتی ایک دا مینہ ہے پانکڑا لی تے دو معنی ہے کھیڑا ہے او نہیں دے سی تے اگلا کی ہے بس ایدہ ہی ہے نہیں سمجھے ہیں اوپڑ گئے ہو کیا پڑا سانو نا چھڑیا کر رہا قرآن دی کا سمجھ میں تھے اتنا ایکسپیٹ تھا ٹکو صاحب ہے میں نہیں مینو شہر پاکستان آکھ کے گئے اینہ دی برادری تو لے کے ماشاءاللہ تو لے کے ماشاءاللہ تھا میرا جتھے ہاتھ پوے میں کھدی چھڑیا ہی نہیں ہے اوہے میرا کمال نہیں ساڑے مذہب تے نگا پا ساڑے بارہ امام بارہ دے بارہ سید بارہ دے بارہ سید بارہ دے بارہ ماسو امام بارہ کول ہک امام بارہ مسلح ہک امام بارہ طریقہ ایک امام بارہ سلیقہ ایک امام بارہ شان ایک امام بارہ فرمان ایک امام بارہ خون ایک ہے پھر دوجہ بننے ٹور مرشد اجازت دن دی جب پہلا کھرا نے میں کھڑی چکڑنا ہوں کتاب مشکا شریف سو نمبر چھے سو انتی مطبوعہ مصر ورکیدہ کھبا پاسا چوتھی ستر امام بن ثابت وہوالیمام ابو حنیفہ نام کان خزاز میں ایک محلو بینو آکھا پہلا کھڑا تانی چکڑا نکل دا اگلے کدر جانگے میں نے کدر ترجمہ غلط کیتے ہیں میں آکھا کی میں آکھے خزاز تا نکلے خاز ہی چکڑا خاز دا میں نے تریشمی کپڑا میں آکھا دورا سرانے نہیں سی واندے شنیل ہی واندے پسی گے تا جلائے دے جلائے ہی نا یہ نبارہ سید لب بن پتہ نہیں بندیاں کڑے نکل کڑے کڑے بندے نو امام صد لیا اے شیعہ مدب دی صدا کردہ ترہ امتیان اس بات مبنی ہے کہ اگر شیعہ غیر نو امام مندہ ہندہ بارہ تو ہٹ کے تیرمہ امام بناونا ہندہ رب کعبہ دی قسم پوری کہنا دے امام کٹھے کرے تے غازی جی جتی جی تھوڑی نہیں لجپال بھی ہے ہاجت روا بھی ہے غازی بھی ہے کمرے منی حاشم بھی ہے پتر بھی علیدہ ویر بھی حسنین دا لیکن امام نہیں پھر مننا پائے گا ساڑھی امام دے پسے پشت ایک بہت بڑا راز ہے اسی اب باسنو لجپال منیا حاجت روا منیا غازی منیا کمرے منی حاشم منیا پتر علی دا منیا ویر حسنین دا منیا جدو امام مدی گا لائی اسی پرد کے نے جٹھا آئے آوٹ آف سینس جس مدب نے ایسی شخصیت نو امام نہیں منیا اور تیرے کوفے دے قسائی نو امام گیوے مانے سکھ دے اگر کسی نو بہادری تے مانے غازی جا بہادر کوئی نہیں کسی نو شرافت تے نہ ہو دے منتہ پوریاں نہیں کردہ جنو شاک کے آجمان کے ویخو ازما کے ویخ میرا موٹ بان گیا ہے توانی محبت نو ویخ کے کہ غازی بہادر کی ناس ہے توانو سرکار دی ایک بہادری دی جھلک نہ بھی کھاوا کہ سرکار ابباس دا پندرہ سال دا سن نے کملا عرب دا ایک بہت بڑا سردار ہے جس دنہ تاریخ شماؤں یہودی اس دے کول ایک پہلوان سی جس دنہ سی زرزان کندی اس عرب دے سردار نے اس پہلوان واقع ہے کہ اگر تو علی دا سر کٹ کے لیاں میں تین مو منگی آئے نام دے منگا پہلوان مدینہ چاہے علی بازشاہ دا دروازہ کھٹکا ہے ابباس بہر آئے سرکار دیکھ کے فرمدن شخصہ کیوں آیا دیکھ کے آگدہ میں علی نا الکشتی لڑ دی ابباس مسکرہ کے فرمدے علی نا الکشتی توں وہ علی نا ال تیرہ دادہ ہی نہیں لڑ سگدہ میں علی دے پترہ دا غلام اگر تو منو گرا لامے گا نہ اپنے باپ دے شکست من جاگا وہ دیکھ کے آگدہ تو بچہ ہیں فرمایا بچ کے ہوئے ہیں وہ آگدہ تو لڑکا ہیں فرمایا لڑ کے دے ہیں وہ دیکھ کے آگدہ تیرنال میری لڑنا توہین ہے ابباس جلالت بھری نگاہ دے کہ آگدہ توہین تے میری اجدیہ رگاچ علی دا خونے ابباس فرمدے زمین تے گرانا تھا ایک پاسے زمین تو میرے قدم اکھار میں اپنے باپ دے شکست من ویسا ہوں اس پہلوان نے بڑا زور لیا ابباس کے قدم تک نہیں ہلے قدم تک نہیں اکھڑے سرکار فرمدے ہلکا بھو اترک رہا ہوں جناب نے کمر ہی چھات پایا ہے آسمان دی طرح سٹھی آئے آسمان دے قریب گیا ہے چھک کے زمین تھی آند آئے زمین تھی آند لگ گئے چھک کے آسمان دی طرح سٹھ ہے میں تاریخ پڑیا سات دفعہ زمین و آسمان دی خلا دی شہر ابباس نے پہلوان نکرائی جدو اٹھویں دفعہ زمین تھی آیا ابباس سینے دے قدم رکھے فرمایا ہڑ گل کر بے کیادہ یہ شکستیں فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے معلوم ہوتا ہے مجھے تو حیدر کرر معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے جی سلامت رہو اے بچہ اٹھے آئے ساڑھی قوم دے بچہان دے ذہن دیکھو سیدنہ ماشاءاللہ فرطان موجہ ہی ہے فرمارن بچہ سیزادہ کہ الوی صاحب السلات و خیر من النوم کے بارے میں بتائیں یعنی اینہ نوی ماشنا نے کوئی ہوری لیند دسی ہے یعنی دکھی بچہ ہے میں نے ایک دن ایک مولوی شادی بیس کرنے لگا اگر یار الوی صاحب گر لے توسی بڑے ہی زانم میں کہا کیوں اگر توسی سارا کوشی کولو بنا لے اور میں ایک ایسی کی کولو بڑا ہے اگر یہ تو اڑی ازان کدھی کدھی میں سندا سی تُسی بڑی لمی چوڑی بانگ دن دے اشہادو انہ امیر المومنین و ایمام المتقین و قیدر اللہ پتہ نہیں کی کی کر کے ولی اللہ کہندے ہو کہ میں کیا ہون کی اگر اگر دن ایک نمی گال سنی تُسی بڑی چاندے ہو ہی اللہ خیر الامن ایک خیرہ کاؤن سی اور میں کیا خیرہ بندہ نہیں سی اے رسول نے غدیر خمد میدان تیجد و اعلان کی تانا کہ یا ایوہ ناس اے لوگو ہی اللہ خیر الامن آؤ اچھے سونے بہترین بہتر عمل دی طرف میں تنک بہترین سونا اچھا عمل دا سن اگر نہیں نہیں ادھر ادھر نہیں جانا میں ادھر خیرہ کاؤن سی جدہ میں ڈٹھانا ملوانا پٹیندہ پیان میں کھے بی بی مننوں دے کارانا سی عزیز محترم نے سوال کی تا بیٹا دل دی تختی تے تاویز بنا لائے اصلاة و خیر من النوم اے جیڑے ساننا یعنی کے یعنی ایک نہیں یعنی بڑے سارے کاؤن کھاندے پیندے سی بڑی دیر تا ہی سوندے سی بیٹھے ہو اور بھی بڑا گوچگار دے سی دیر تا ہی سوندے سی جا کے نوکرانے اٹھانا یا امیر المومنین ساڑھے سردار السلاة و خیر من النوم سوندنا لو نماز بہتر ہے انہیں کیا یہ جملہ بڑا اچھا ہے انہوں ازان چرائج کرو تاکہ میرے ورگے سارے اٹھ پہن جیڑا رسول تو لے کے حضرت ابو بکر دی خلافت تاک السلاة و خیر من النوم بھی خاندوے ایکیسٹ ہو رہے یا ویڈیو ہو رہے مذہب شیعہ بھی چھڑا جی گیفٹ جی گڑی بھی دے وہ نہیں نہیں میں کوئی کچھا مولوی ہے میں تب پورے پاکستان چی وقت پایا ہے میں نے ساری کھنات مرشد کھڑا ہو کے آنکھے نا فاضل علوی ایک رات راوی پڑھ میرا توتہ جوار میں نہیں پڑھا وہ دی وجہ میں آٹھ سال مولی اسماعیل صاحب دیئے جتیاں چکی ہیں کہ پورے پاکستان چی میں سعیدہ دی وقالت کرنا میں نے پاک ممبر دی قسم ہے تریڑ سال دی زندگی کے رسول دی ایک رات دی کوئی تراوی شابت کر دینا کہ میں اپنی پوری ملت جعفریہ دا اسٹام لکھ دینا اسی مذہب چھڑ دا بیٹھے ہو نہیں نہیں ایک ایڈوانس بوکنگ ہو رہی ہے کیا پھر پڑھوں بسم اللہ اٹھار منیا میں چاہ پیس بدل کے بیر آگا انشاءاللہ میں اس سال محرم اشرف پورا ملک اشرف دیکھو پرسن رات نو نو تو دس بجے تک انشاءاللہ اے دا مطلب ہے نیاز دے چکے ہوئے آئے ملک صاحب نکت مکے ہو چنگا کیتا ہے جتھے پڑھنگے ہوتھے ہی پڑھنگے سلوات پڑھوں گھلے مطلب ہے توجہ ہے آپ کہ رسول پاک دی مرشد تریڑ سال دی زندگی ایک رات دی کوئی مولوی ترابی ثابت کر دے قرآن دی قسم میں مذہب چھڑ دے نہیں جی اگلا بڑا دعوی رسول پہ سان جانا اوٹھے تشارییں ورائٹییں سیں کتے کتے روما حضرت ابو بکر رسول دے بعد خلیفہ بنے ممبر تو بیٹھے تخت نشین ہوئے پیریٹ گزارے آئے لاؤ سلاع عام حیارہ نے نکتہ داں کے لیے سہا ستہ دیا چھے کتابا بخاری مسلم ترمزی ابن ماجابو دعود نسائی کتب اربادی چار کتابا کافی استفسار میں لائے فرقی تحبی بھلا کام چھے تچار دس اینا دسہ کتاباں چھو حضرت ابو بکر دی ایک رات دی تراوی بھی کھاؤ میں مذہب چھڑ دے بان میں ایک مولوین واقعہ گال سونے بندے دیا پترہ نہ رسول پڑھیا نہ سونے صدیق پڑھیا کہ تُسی شاری راہ پریٹ کرا کرا کے بندے نو مار دندے ہو کہ تُسی کتھو لے ہیں اگر سانو حضرت مر دیتی ہیں میں کہہ ہوتا ہور بھی بڑھا کوئی دندے سے نہیں سونے ہاں ابھی اصلہ تو خیرم انہم انہم انہوں ہی دیتی ہیں نا مذہب شیاؤس مذہب دنا ہے جیدہ نہ پیر دو نمبر نہ اکاید دو نمبر رب کعبہ دی قسم روندے آتا اہلِ بیعت واسطے خوش ہوندے آتا اہلِ بیعت واسطے نعرے لوندے آتا اہلِ بیعت واسطے ضرود و سلام پڑھنے آتا اہلِ بیعت واسطے کسے نے مندے آتا اہلِ بیعت واسطے نعی مندے تامی اہلِ بیعت واسطے کسے نے سلوات پڑھنے آتا اہلِ بیعت واسطے کسے نے لانت کرنے آتا اہلِ بیعت واسطے اس کی وجہ یہ ہے کہ برطن سے وہی تپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے جدہوں بھی سنگیوں علی علی دی صدا ہے بس پڑھنے آلِ باوتا میں انشاءاللہ انہی اکتوبر نیاز بیگ پھر پڑھنا ہے اور اس تو بعد کچھ کو اٹھی تیرہ اکتوبر پلستر کرنا ہوں پیرہ آلِ باڑے بھی پڑھا دعا کرے ہو تفجوہ ہے نا درہا پڑھاں گے جی پڑھاں گے لکھی ہے اچھا جی سارا کچھ کرنگے ہوں گاں بھی جاؤن دیو اگر یہ اوئی تشیزہ چنگے ہیں شاہ جی دو ڈیفیکٹر کی اے رندن پیٹ دن چھوڑیاں مار دے تو نہ پیٹ کدھی ترے بھوٹ گے پیٹن آلِ جہنمی ہے بھوٹھی نوے کی جنتی دی اچھا جی دے ہیں نوے رندن قرآن دے تریس ہی پارے نہیں الف تلائے کے ون ناس دی سین تا جیڑا اس مقدس کتاب چھو رونا پٹنا چھوڑیاں وکھائے حرام پوری قوم مذب چھڑ دے گا ہاں اہویں نہیں سروے کی تے ہو تے جی سارا کچھ ثابت کرا تے پھر بندے دا پوت بانے میں بڑے بڑے بندے انہوں کلمہ علی الولی اللہ پڑھایا قرآن دی قسم میں مبرتے کھڑا سور بڑھ کے مرہ جگھل پڑھا تو بھی کارٹ فیصلہ بعد میں پندرہ سال محرم پڑھے آئے سپاہی صحابہ دے بڑے پھنیر مولوی محمد رمضان اٹھ محرم نو آکے میرے پیرت حتھ راکے کہا دا آج پتہ لگا حق دام امام علی اس تو علاوہ پڑے تسیل پنڈی کے اب زلہ ٹک دے پڑے وہ تھے ایک مولوی نال مناظرہ ہویا میں نے کہا دا تو اڑا قرآن دے امان ہی کوئی نہیں میں کہا تو اڑا ویچھ نہ آئیں کوئی نہیں کی مطلب میں کہا ساڑی نماز قرآن چھ نماز دے ٹیم قرآن ساڑے پیر قرآن ساڑا وزو قرآن چھ ساڑا رون قرآن ساڑا پٹن قرآن ساڑی چھوڑیاں مارن قرآن تو اڑا کی ہے ایک کوئی ہے یہ کہ بابا رونداریا سات میٹر پٹکا کھوڑچ دے تطفے بھی چھوپنا ہوئے چالیس سال یکوب نبی یوسف نو رونداریاں پاوے یوسف خوئی چھا پاوے تخت نسرتیاں یکوب ترونداریاں جے تو ڈیٹیل نال پڑھے نا سورت اے دیچ بڑا کو جے جے نا یوسف نکھوئی سٹھیا اوہ یکوب نبی کو لاکھے آن دے چپ کر نہ رو اکھاندہ نور ضائع پہ ہوندہ ہے ظلم بھی اہوئی کر دیں چپ بھی اہوئی کر دیں پھر سمجھ نہیں آیا ظالم دے دو کام میں پہلے ظلم کر دا ہے پھر ظلم تے پردہ پاندہ ہے جیڑے نہیں روندے سی انہوں نے تلق ختم ہو گیا جیڑے روندہ سی یوں نے تلق سی اگر نہیں جیڑا سونا پتر سی رائٹ بندہ سی کی کر دا غریب روندہ سی جیڑے جنگ شہید ہوندے انہوں نے شہید داندہ قرآن چو شبوت دے اللہ تو انہوں نے درے بات تو بچائے کار جان گئے کار اللہ قرآن کھولو ایت وچے جی تھڑکن لگو مسیط اللہ کھولو ایت وچے جی پھر گاں پشاہ ہوگو تو شہروں نوہ لگو ترجمہ غلط ہوگے قرآن آیت نہ ہوگے قرآن میری شفاعت نہ کرے جیو جیو تے جی توں پڑ کے نہ مننے تے شہلہ ہوتھیں پھڑک کے مرے چھے ماہ پارا جی توں شروع ہندہ ہے چھتے پارے دی پہلی آیت پہلا لفظ اللہ بادشاہ فرمانا لا یحب اللہ جہرب سوئے من القول اللہ من ظلم لا یحب اللہ اللہ محبت نہیں کردا جہرب سوئے من القول جو چیخیں مار مار کے روتے ہیں اللہ فرماتا میں انہیں پسند نہیں کرتا مگر اللہ من ظلم جو مظلوم پہ روئے میری اجازت اسی مظلوم نو رونی ہے پھر کہاں گے چلو رووتا لہندہ بندہ اے پٹن کی تھے اے جہنمیاں دا کام میں کدھی حصہ ہی نہیں کیتا میں نو آنگا ہی نہیں وہ دی وجہ ہے حصہ ہو کرے جس دکان دار دا سودہ کھوٹا ہو یہ جے دے پلے کچھ نہ ہو اے کہاں نا تسی جہنمی ہو میں کہنا چلو انگی سے تسی نہیں بخشے جانا میں کہے تسی بخشے جاؤ تسی پٹ دے ہو اے حرام اے ایتھے پھر میں نوں کچھ ہون لاب پیندہ بے جے پٹنا حرام ہے تے جانا جہنمیاں پٹنا لیا تے پھر پتر اسی کر لیا نہیں جانا اسی تا پٹیا امام حسین نو تا گئے جہنم تے جن پٹیا رسول نو اوہ بن گیا نازم اسی بن گیا نائب نازم آئے کڑا سونا الیکشن ہوئے اللہ خوش رکھے صدر نو کیا مت تاہیے ہوئی رویسانو پوچھتا ہے جیڑے اپریشن انہیں کیتے ہو کسے تو ہوئی نہیں توجہ ہے نو کڑا سونا الیکشن کا ہے ہون بھی ایم پی ایم میں نے پڑے ہوئے بندے سیلیکٹ ہو رہے ہیں الیکشن ہوئے لڑے لکیر دی فقیری ختم اگے نازم نائب نازم بڑے جنہ نازم پڑے ہونا نائب کی مطلب کہ پڑے ہوئے دا انپڑ نائب تے چودہ سو سال دی تاریخ نے فیصلہ نہیں کرتا دیکھ پڑے ہوئے دا انپڑ نائب نہیں ہندہ تے جے نازم آکھے میں زمین دے راستے انہ لو اسمان دے زیادہ جاننا تے نائب بھی اوہی ہے نا جڑا سلونی سلونی آکھے اوہ نائب نہیں ہندہ جڑا تھی تو مسئلہ پچھنٹو رپاوے اسی پیٹی آئی امام حسین گئے جہنم جس پیٹی آئی رسول ہائے ساڑی تا ماں پا میں مت رہی ہے کتاب البدایہ ونہایا جلدوں سبن بردوں سبن جا مطموعہ مصر ورکے دا سجا پاسا سولوی ستر تیری میری سانجی ماں اوہ میٹھار ونیا نیکی امی امی آن دی رسول دنیا تو ٹورے حضور دا سیر چولی چا تین ویری ہلایا نہیں ہلے تین ویری بلایا نہیں بولے یقین ہو گیا نبی داغے مفارقت دے گئے نبی چھڑ گئے بی بی آدی محبت رسول چاہ کے سیر چولی چکاڑ کے سیر تے بھی پٹی رانہ تے بھی پٹی سانونا آکھا کر شیعہ اممہ دے گستاخن ساڑی تا ماں ہے تے بڑی لادلی ماں ہے تو میں تے کہنا اممی جی پلاو توڑے دو آتھ مار کے ساڑھی تا لیند صدی کر گئی ہے میں ایک بولوی نو آکھا کیوں پٹی ہمیں آکھے باللی جوا تھڑک گئی ہے کسے ہور بی بی دا قرآن چماتم ثابت کرو چھبیوہ پاراونیوہ رکون سورہ زاریات اسحاق نبی دی ماں ابراہیم دی بیوی حضرت بی بی سیرہ اے بی بی غمزہ دا وی قرآن دا فسکت وجہا اس بی بی نے اپنا چیرہ اپنا موں پٹ لیا ہے قرآن چیز دا مولوی ایتھے ویڈنڈی مار دا آخی جی وجہ ترجمہ غلط ہے وجہ ترجمہ غلط ہے چیرہ نہیں متھا اگر متھا ہے چھوہ پارا سورہ مہدہ وزو دیا ہے اللہ قرآن نے فرمانا ہے فاغسلو وجوحکم جدو وزو کرو تو وہ اپنے آنچے رہے ہیں اپنے آنموہن وجہ وحدی وجوحکم جمع اگر وہ متھا ہے تو اے متھے ہیں تو پھر وزو تو بڑے سٹائل نہ لوے گا تو مولوی دا تو مو موکدہ ہی نہیں پوری گوڑی دینی پیندی کتاب ریاض و نظرہ فی مناکہ بے شام بشا جل دوم صفہ نمبر چار سپنٹالی مطبوع مصر ورکے دا کھبا پا ساٹھا ایمی ستن حضرت بی بی آشا فرمان دی جدو علیہ ساڑے گھاری چاہونا تو میرا بابا ابو بکر بھی آوے آ میرا باب سارے کام چھاڑ کے علیہ دا چیرہ ویکھیا مائی آدی بابا کھار میرے آن دیو چیرہ علیہ دا ویکھ دیو اس دی وجہ کیا کال ابو بکرن حضرت ابو بکر ساہب آخ دن انی سمیتو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینک نانا لبی تو سنی آئے ان نظر و علاوہ جہے علیہ نبادہ حیدر دا چیرہ ویکھنا عبادت ہے اگر نے یہ بیبیاں دی جال چھڑو کوئی مردان دا ماتم ثابت کرو کتاب الملل والنہل صفان مریق سو اٹھانوے سونے نبی نو بخار ہوئے پاک نبی بھی طبیعت ناساز ہوئے بلال حبشی نو پتہ لگا پچھن واسطے ہیں چہرہ نبوہ دی تلاوت کی تھی اتنا اپسٹ ہویا اتنا پریشان ہویا بلال موں تے پٹن لگے کول حضرت بھی بھی عائشہ کھڑے ہیں انہاں کہا یا رسول اللہ اس کو روکو یہ کیا کر رہا ہے بلال کو روکے ہیں کیا کر رہا ہے رسول فرمایا خاموش اظہار محبت کر رہا ہے اگر نہیں جی کوئی بڑا سارا ماتم ثابت کر کتاب مدارے جن نبوہ دوسری گلاس سو نمبر تین سو چونتی جنگ اوہ دی چمیر حمدہ شہید ہوئے نبی بے چاچا پاک نبی فرمایا میرا چاچا بے دردی نال شہید ہوئے جڑی عورت سردوال کھول کے ماتم کرو محمد دی شفاعت دا زامن ہوئے گا جی چاچا رسول دا نہیں رسول کھڑو کے ماتم نکرایا مذب چھڑ دے جی دا ملوانے انو ادھا دے کڑیالے پونے نا پاس جاندے پھر کہنے چلو بندہ رو بھی لندہ سیسوا دو آتھ بھی لگ جاندے ہے پڑا چھوڑیاں کتھو کڑی ہیں آتھے نو میں چھوڑی رکھا مصر دیا اور تا یوسف نبی نوے کیا سونگے ہو نبی دی محبت چھوڑیاں نال ہاتھ کٹن ہاتھ بھی اپنے چھوڑیاں بھی اپنی ہیں خون بھی اپنے شریعت روک رہی ہے محبت مجبور کر رہی ہے پھر ماننا پڑے گا جہاں شریعت ختم ہوتی ہے وہاں سے محبت کی ابتداء میں ایک محلوی نوے آتھے کیوں کٹنیاں نگلہ آتھے کریپٹ سا سوڑا نبی دیکھیا یعنی کہ یعنی ایک کریپٹ سا میں آتھے کریپٹ اکھے جی کتاب تاج الاروس جلد نمبر دس صفحہ نمبر ست سو بیتالی مطبوع مصر ورکیدہ سجا پاسا چھویں ستر علم اللل والنہل صفحہ نمبر ایک سو چھوٹالی جدو حضرت عثمان قتل ہوئے قتل دی خبر کاری چاہی انہا دی بیوی نائلہ نائلہ بیٹھی سی لوگ آ کیا کیا بی بی جی لٹے گئے تو اڑے شاہر مارے گئے خلیفہ تل مسلمین قتل ہو گئے بی بی محبتہ تے چھوٹ کے کور پہیاں موڑی تے منگلی چاہی تے سیرچ وگائی تے موکے تے مار گئی مولوی جی ہو تا کریپٹ آنے تا خلیفہ دی بیوی یا ریکھا مولوی بڑے پھرے کاردانے نی مان چکیاں پوچھ دی پھر دیا منتک دی گورمنٹ دیا پبندیاں نو میں سنے داڑیاں کھے چلا اگر نی جی Alm villains so اگر نی جی القرآن چونکہ سے نبی دوا کیاں سناؤ ابراہیم اپ بھی نبی پتر میں نبی ہاتھ Ferit اپنے چھوری بھی اے اکھات پٹی نہیں بدھی پتر دے ہاتھ پیار نہیں بدھی ساتھ ویری چھوڑی نہیں چلائی شکرکار چلی نہیں اللہ نے تو اڑیاں کرتا ہوتاں دا پتا سی ملوانیاں دیگا لکھا رہے ہیں ہون تا نکے موٹے بکرے نا کام سار جاندہ نا پر ہر بکرہ بھی تا نہیں نلاگ دا ہر بکرہ سینگ پوریا نہ ہوئے کان کٹیا نہ ہوئے سینگ پوریا نہ ہوئے کاشا لڑی ہوئی نہ ہوئے ہون تا بکرے نا کام بان گا تا جے دینے پہن دے پتر جے پتر تے چھوڑی چل جاندی پتر دینے پہن دو مینے قربانی پیچھے ہونی ایک دوی نا المشورے مرشد کنے پتر دے ہاتھ رکھنے ہی ہون نے اگو کانا تے نو کو پولا اللہ دے دیتے دو ہی ایک نو ٹی بی دوی نو کینسر بیماری آلا لگ دائی نہیں پتر بھی اپنے ہی ہاتھ بھی اپنے ہی چھوڑی بھی تا پھر شرم کا رکھ کبر بڑی آکھی ہے جیدہ پتر چھوڑی تلو باچ گیا ہے او دے تکردے چک کے قربانی دن ہے تا جیدہ دیگر ویلے پلہ چھانڈ کے ٹھو ریا جیو اے مویزای اے مویزای کھنے ہستے بیٹھیا منٹ نہیں لگا سامل دے بدل تر آکھاں واس گئی ہیں جیدہ تسی کوکا مار کر رون دے ہو نا حسین دی چار سال دی دی پھپی دا موڑا پکڑ کے آن دی ہے دا سڑکی لگ دے نا اے رشتے دار ہیں آواز اندی رشتے دار نہیں حب دار ہیں پھپی کیوں رون دے نا آواز اندی انہ تیرے چاچے دے بازو کلم ہوندے نہیں ویکھے انہا اکبر نو برچی لگ دیا نہیں ویکھیا انہا قاسم دے سیرے لوٹین دیا نو نہیں ویکھیا سکینہ انہ تیرے بابے نو دور دے ہوئے گھوڑے تو مرشہ زیادہ اجازت دے میں اگلا لاغ ذا کھا سیہ زیادہ سکینہ انہ تیرے دور لان دے نہیں دٹھے کدھی کدھی دیل دے ہوئے چھے حسرت اٹھ دیئے میں لکھ وریانا میں لکھ وریانا ہاک نہ بنوں میں نو کرا اے کیوں رون دے نا اے رشتے دار ہیں سکینہ انہا تیرے دور لان دے نہیں دٹھے کدھی کدھی مرشہ زیادہ دل دی حسرت اٹھ دیئے اگر کمینے نو دورا دی لوڑا اے زبان چھے منگ لگیا سخی نی دھییا لہاک دے دے ویا اگر بے حیانو بچی تو منگ دیا شرم ہوندہ ہالی جی تی کنڈی کھول لیا چپ کر کے اٹھ گیا چودہ سو سال تو لے کے ہنٹے ہنڈے اس واشتے ہاں اس ظالم نے ایڈی بے دردی نال کھچے لے کربلا تو لے کے کوفا کوفا تو لے کے شام شام دا زندان زندان دیو کوٹھڑی جتے حسین دی تھی اتنا دا سرانہ بنا کے سان دیا کروٹ کروٹ نالا دیا سجاد ویر میرے کنہ دا خون بند نہیں ہوں گا جیو کوئی مضمون نہیں پڑنا میرے عزیز محترم سیدہ دا تو انہو میراج کرائے گا مصحب دی میں تیری قوم دا مبلغا تیری قوم دا ایک ذمہ دارا تیر واسطہ شبیر دی آخری نمار دا دو گلہ کر کے سٹیج چھوڑ رہا میری یا ماما میری یا بھینوں میری یا دھیوں سارا سال اچھے لباس پاؤ سارا سال کنچ زیور پاؤ تو انہو شریعت منع نہیں کر دی جدو چان محرم دا نظر آوے اے چان نوے کیوں جدو کوہر کوئی آکھے چان دس پہ آئے کربلا دے پاسے مو کر کے سردے وال کھول کے دیکھ وریا کیوں زینب تیرے کھلے والا دے وڑے ارمان تیرے جنگلہ تے بھادارا چرولن دے وڑے ارمان امیرے تے بھوے غریبے سیدے تے بھوے امتی دس ویدے دن سر تے پگڑی نہ رکھی پیر جتی نہ پاوی جتے تاویہ پیاوے موڈا دے کیا کہ شبیر تیرا جنادہ چاہوانا ہے کیوں جو کربلا دی رہے تھے پیاریا تھے دفن کسے نہیں کیتا مرشدادہ ہونتا ہی ساری میلے سنتیاں واسطے پڑی بانیے میلے سیدادہ آخری لافتوارے واسطے پڑنا جدو زلجنا برامت کرو شرم نہ کیتا کرو زلجنا دی واغ تھوڑی جی دیر واسطے دھییاں نو دیو جے ہو سگے تے چار سال دی دھی ہووے ہووے سیدادہ دی ہاتھ جو گھوڑے دی واغ پکڑا کے کربلا دے پاسے مو کر کے آکھے سکینہ تیری یتیمی دے وڈے ارمان حسین دی دھی ہو کے کلی کربلا جرول دی رہ گئی ہے اللہ علانہ فرلہ علاقہ موظالمین